بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرفان and you're watching رہبر اکیڈمی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جاوا سکرپٹ آؤٹپٹ کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جاوا سکرپٹ کی جو آؤٹپٹ ہے وہ ہم کیس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے تین طریقے ہیں تین طریقے کو ہم ڈسکس کریں گے اس کا سینٹیکس دیکھیں گے تو بینہ ٹائم زائے کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میرے پاس یہ فولڈر اوپن ہے جس میں میں نے پہلے سے دو فائلیں بڑھائی تھی ایک index.html ہے اور ایک web.js اگر آپ نے اس سے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کا concept کلیر ہو سکے right click کر کے open with vs code کر لیتا ہوں یہ میرے پاس پہلے جو ہم نے code لکھا تھا وہ موجود ہے اس کے بعد میں اس کو open کر لیتا ہوں chrome میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کون سے طریقے ہیں جو ہم use کر سکتے ہیں output کے لیے سب سے پہلا جو طریقہ ہم نے دیکھا وہ تھا document.write اس کے بعد ایک اور ہے alert bracket لگائیں گے double codes لگائیں گے اس کے اندر جو بھی ہم لکھیں گے وہ display ہوگا میں یہاں پہ لکھتا ہوں hello world last میں آپ semi colon لگائیں گے control s کر کے refresh کرتے ہیں جیسے ہی refresh کریں گے تو دیکھیں hello world پہلے ہمارے پاس show ہو رہا ہے ok کرتا ہوں اس کے بعد hello world یہاں بھی show ہو رہا ہے امید ہے آپ کا یہاں تک concept clear ہو چکا ہوگا کہ سب سے پہلا جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے window میں یہ ہماری window ہے جو ہمارا white حصہ ہے یہ ہمارا web page ہے اگر اس جگہ پہ ہم نے text display کروانا ہو output کروانا ہو تو اس کے لئے ہم لکھتے ہوتے ہیں document.write اس کے بعد ہم نے bracket لگانی ہے double codes لگانی ہے double codes کے اندر ہم text لکھیں گے اس کے بعد semi colon لگائیں گے ایک اور طریقہ ہوتا ہے alert اگر ہمیں alert message چاہیے refresh کرتا ہوں دوبارہ دیکھیں hello world یہاں پہ ہمیں لکھا ہوا مل رہا ہے اگر ہمیں alert میں چاہیے تو اس طرح سے ہم type کرتے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک پیسرا طریقہ ہے اس کا نام ہے console.log اگر ہمیں console.log میں display کروانا ہے data output کروانا ہے تو پھر میں یہاں پہ لکھتا ہوں hello world last میں ہم semi colon لگاتے ہیں control s کر کے refresh کرتا ہوں دیکھیں جو ہمارا alert message تھا وہ یہاں پہ show ہو رہا ہے اس کے بعد میں ok کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس جو next ہے document.write وہ text ہمارے پاس show ہوا last میں ہے console right click کروں گا inspect میں جاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں element اس کے بعد console یہاں پہ جیسے click کرتا ہوں یہاں پہ hello world لکھا ہوا ہمیں مل رہا ہے یہاں سے ہم javascript operate کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دوبارہ جا کے لکھتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں document دیکھیں document کا جو ہمارا bilo a ہے وہ select ہو چکا ہے میں dot لگاتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد ہے write اس کے بعد double sorry bracket لگاؤں گا double bracket لگانے کے بعد double quotes لگاؤں گا اور یہاں پہ لکھوں گا میں welcome to javascript course اس کے بعد میں semicolon لگاؤں گا جیسے enter کروں گا میرے پاس جو text ہے وہ display ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے یہاں تک آپ کا جو concept ہے وہ clear ہو چکا ہوگا اس چیز کو آپ نے mind میں رکھنا ہے اس کے بعد next ہم دیکھیں گے variable کو تو ملتے ہیں new ویڈیو میں new topic کے ساتھ تب اسلام علیکم